گلاس میں گولیوں کا خالی ریپر ڈالتے ہی آپ چونگ جائیں گے حیران رہ جائیں گے آج کی ویڈیو میں میں ایسی زبدردس ٹپس اور ہیکس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں جو آج سے پہلے آپ کو کبھی بھی کسی نے نہیں بتائی ہوں گے آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو ای ایم ٹی ہیکس یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بہت سپیشل اور بہت یوسفل ہونے جاری ہے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو آن کیجئے گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہی ہوں خالی ریپر جو گولیوں کا ہم کھانے کے بعد پھینک دیتے ہیں اس کا ایسا یوسفل استعمال میں آپ کو بتانے جاری ہوں کہ آپ حیران رہ جائیں گے آپ چونگ جائیں گے آپ نے کرنا کیا ہے ہم سب کے گھروں میں ٹیبلٹس یوز ہو رہی ہوتی ہے میڈیسن یوز ہو رہی ہوتی ہے ریپر ہم پھینک رہے ہوتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے اس ریپر کو آپ نے گلاز میں ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس چاندی کی کوئی جلڑی ہو سلور کی کوئی جلڑی ہو جو میلی ہو جو گندی ہو جو کالی ہو چکی ہو اس کو آپ نے اس گلاز کے اندر جو ہے وہ ڈال دینا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے چمچ آپ کے فوق آپ کے جو نائف اور کوئی کینچی کچھ بھی جو آپ کا گندہ ہو سلور کا ہو اور اس کو آپ نے اس گلاس کے اندر ڈال دینا ہے اور آپ حیران رہ جائیں گے اس کے بعد ہم نے ایک وائٹ پاورڈر اس میں ڈالنا ہے اور آپ میجک دیکھیں گے گولیوں کے خالی ریپر اور اس پاورڈر کا تو آپ حیران رہ جائیں گے آپ چونک جائیں گے یہ دیکھئے میں نے یہ اس میں ڈالا ہے ایک چمچ ڈالا ہے اور میں نے تھوڑی سی جلری ڈالی ہے اور ایک جو ہے وہ میں نے اس میں فوک ڈالا ہے اس کے بعد میں اب اس میں کیا ڈال رہی ہوں یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں میٹھا سوڈا جی ہنجی وائٹ پاورڈر جس کو میں کہہ رہی ہوں وہ ہے میٹھا سوڈا آپ نے ایک چمچ بھر کر اس میں میٹھا سوڈا ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے بہت تیز گرم پانی اس میں ڈال دینا ہے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ آپ کے جو چمچ ہیں وہ اچھے سے اس میں ڈپ ہو جائے اب آپ نے میجک دیکھنا ہے بیکنگ سوڈا جسے ہم میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں جو ہم عام طور پر کھانوں میں یوز کرتے ہیں اس کا اور میڈیسن کے خالی ریپر کا جو آپ کو ریزلٹ ملے گا وہ ملے گا آپ کو پانچ سے دس منٹ بعد یہ پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں نے کوئی بھی ٹیشو پیپر لیا آپ جو ہے وہ چاہے تو کیچن ٹراول آپ کے پاس ہو تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اچھا سا اس چمچ کو ساف کیجئے اور آپ دیکھئے کیسی زبردست اس میں چمک آئی ہے شائن آئی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی ہم مارکیٹ سے نیو چمچ جو ہے وہ قرید کر لائے ہیں آپ نے دیکھا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا وہ پیکٹ جو ہم پھینکنے جا رہے تھے اس کو ہم نے پھینکنے سے پہلے جو ہے وہ استعمال میں لائے ہیں اور اپنی جو کٹلری ہے آپ کی جو جلری ہے اس کو ہم نے اچھے سے ساف کر لیا چمکدار بنا لیا اور ایسا چمکدار بنایا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ابھی مارکیٹ سے خرید کر لائے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے آپ کو قریب سے بھی دکھایا ہے جلری کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نیکلس کا حصہ تھا اس کو میں نے آپ کو دکھایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ چمچ اور فوق کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی زبردست شائن آئی ہے اگر یہ ٹی پچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تینکیو اچھا جی نیکس ٹی بھی میری جو ہے وہ میڈیسن کے خالی ریپر کو لے کر یہ کرنا کیا ہے اگر ہماری کینچی ہو یا چھوری ہو اگر وہ اس کی تیزی برقرار نہ رہے اس کو ہمیں تیز کروانا پڑے تو ہمارا بہت سارا ٹائم لگ جاتا ہے بعض اوقات ہم اس کو جو ہے وہ دیر دیر ہوتی رہتی ہے لیکن اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ریپر جو آپ پھینکنے جا رہے تھے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس طرح سے جیسے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں ایسے آپ نے اس ریپر کے ساتھ جو ہے وہ جو کینچی آپ کی تیز نہ ہو اس کو کاٹنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کینچی کی جو تیزی ہے اس میں کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا اور آپ کو باہر لے جا کر جو ہے وہ کینچی کو تیز نہیں کروانا پڑے گا یہ آپ کے سامنے میں نے اب سبز مرچ کاٹی ہے کیسی زبردست میری سبز مرچ کاٹی ہے اچھا سبز مرچ کے حوالے سے میں ایک اور ٹپ بھی دے دوں بعض لوگوں کو سبز مرچ کھانی تو پسند ہوتی ہے لیکن اس کے بیج اچھے نہیں لگتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ہاتھ میں مسل کر اس کو بڑے آرام سے بیج نکال سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو کر کے دکھایا ہے اور یہ دیکھئے میں آپ کو کاٹ کر دکھا رہی ہوں اس کے اندر کوئی بیج بھی باقی نہیں رہا ہے یہ چھوٹی سی ٹپ تھی تو میں نے یہ بھی آپ کو دے دیئے اور آپ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ٹپ جو ہے وہ میری بہت امیزنگ اور بہت زبردست ہے ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو کیز ہوتی ہیں وہ اکثر ادھر ادھر رول رہی ہوتی ہیں اور بعض اوقات ہمیں وقت پہ مل نہیں رہی ہوتی ہیں تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں اور جو کیرنگ چین ہم لینے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اکثر ایسی چھوٹ چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ سے لانا بھول جاتے ہیں لیکن اب آپ جو ہے وہ اس کو گھر میں بڑی آسانی کے ساتھ بنا سکتی ہیں بلکل زیرو کاسٹ پہ یہ میڈیسن کا جو خالی ریپر آپ پھینکنے چاہ رہی تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیچین بنائیں گے آپ میرے ساتھ بندے رہیے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو بلکل سیٹ کر لیا جو اس کی بیک سائیڈ پہ تھوڑا بہت جو ہے وہ کاغذ تھا وہ بھی میں نے نکال دیا اب اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا ہارڈ جو ہے وہ گتہ ٹائپ کچھ آپ کو چاہیے یہ میں نے جو ہے وہ چائے کی پتی کا ڈبا لیا تھا اس کے میں نے نیچے سے کٹ لیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے اس کی اوپر آپ نے اس کو فکس کر لینا ہے چاہیں تو گم سے فکس کر لیں اگر گم نہیں ہے تو ڈبل سائٹ ٹیپ کے ساتھ بھی آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست اور کتنا مضبوط ہمارا کیچن جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے کوئی بھی آپ جو ہے وہ سوئی لے لیں یا کسی بھی چیز سے جو ہے وہ سراخ کر لیں اور اس کے بعد اپنا جو ہے وہ کیرنگ چین بڑے آرام سے بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں اس میں صرف ایک چابی نہیں آئے گی آپ جتنی چاہے چابیاں اس میں رکھ سکتے ہیں اور اب آپ کی چابیاں کبھی بھی گم نہیں ہوں گیا اگر آپ چاہیں تو اس کو خوبصورت سے کلرز بھی کر سکتی ہیں لیکن ٹائم کی شوٹیج کے باعث میں نے اس پر کلر نہیں کیا لیکن آپ چاہیں تو اس پر کلر بھی بہت اچھے سے کر سکتی ہیں آئی ہوب یہ چھوٹی سے ویڈیو تھی اور تھوڑی سے میں نے آپ کو ٹپس بتائیے اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اور مزید اس کے حوالے سے خالی ریپر کے حوالے سے ٹپس بھی دوں گی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئی ٹپس ٹرکس اور ہیکس کے ساتھ ٹیک کیئر بائے بائے ٹینکیو ویڈی مچ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں